نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اس کارکرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیم سٹونز جانی رتنوکار حس میں سنسا دوستو میں رمان اسلوجر جیم سٹون ایکسپورٹ تو دوستو ایدھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کی طرف دوستو یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہے وکری گرہ اور مارگی گرہ کے اوپر یہ ایپیسوڈ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ وکری اور مارگی گرہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں نالج ہے وہ اس چیز کو پہلے سمجھ لے مارگی کا مطلب ہوتا ہے جو آگے کی طرف گرہ چلتے ہیں اسے مارگی بولتے ہیں اور وکری ہوتے ہیں جو الٹے پیچھے کی طرف چلتے ہیں ہر ایک کنڈلی کے اندر مارگی اور وکری گرہ دیکھنے کو ملی جاتے ہیں ہر چاٹ ہر کنڈلی ہر ٹیوہ ہر پترکہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے پلینٹری سسٹم ہوتا ہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مارگی گرہ ہوتے ہیں ویسے تو مارگی ہی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں راہو اور کےتو دو ایسے پلینٹ ہیں جو الٹے چلتے ہیں جو وکری رہتے ہیں ابھی تک پوری کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لی جائے جب سے یہ دو گرہ وجود میں آئے ہیں یہ وکری ہی ہیں یہ مارگی نہیں ہے اب بات کر رہے ہیں راہو کےتو گرہ کی میں یہاں پہ بتا دوں نو گرہوں کے اندر یہ دو گرہے وکری ہی رہتے ہیں باقی بچے ہیں سات گرہے سورے اور چندرما یہ دو ایسے پلینٹ ہیں جو کبھی بھی بکری نہیں ہوتے ہیں جعنی الٹے نہیں جلتے ہیں اگر یہ الٹے چل پڑے ہیں تو آپ سمجھے گا دنیا پیچھے کی طرف بھاگنی شروع ہو جائے گی یہ چلت بھاہ میں ہی رہتے ہیں یہ چلتے ہی ہیں یہ مارگی ہی رہتے ہیں کبھی وکری نہیں ہوتے تو بات کر رہے ہیں مارگی گرہوں کی بات کر رہے ہیں وکری گرہوں کی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب چلتے ہیں کیا مارگی اور وکری گرہوں کے رتن جیم سٹونز پہنے جا سکتے ہیں جا نہیں پہنے جا سکتے ہیں جیملوجی کے اندر اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے ایکسپرٹ اپنی رائے کیا دیتے ہیں کیا یہ واقع بہت کامپلیکیٹڈ سا وشے ہے جس کے اوپر بات کرنے سے ہر ایک بندہ گریز کرتا ہے تو میں آپ کی جان کری کے لئے بتا دوں دوستو مال لیتے ہیں گرو گرہے کنڈلی کے اندر وکری ہے جشنی گرہے وکری ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ بہت لمبی مہادشائیں ہیں یہ ایک آت سال کی مہادشائیں نہیں ہیں یہ اتنی بڑی بڑی مہادشائیں ہیں کوئی انیس ورش کی ہے کوئی سولہ ورش کی ہے تو اس سمیں کے اندر بندہ اپائے کر کے تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے اس سمیں کے اندر وہ یہی کلیر میں اسے ہو پاتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ ہر ایک چیز پیچھے کی طرف بھاگتی ہے گراف نیچے کی طرف چلتا ہے موسلی میں نے دیکھا ہے اسٹرولوجر وکری اور مارگی گرہوں کے طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے اس وجہ سے بھی لوگ اندھا دھند اپنے اپائے کرے جا رہے ہیں اور زرڈ زیرو ہے تو اس اپیسوڈ کے اندر اس چیز کو کلیر کریں گے میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک چیز کو آپ سمجھئے گا ایک ایک ایگزیمپل دینے جا رہا ہوں اس ایگزیمپل کو بہت اچھے سے آپ سمجھئے گا آپ اپنے گھر سے ریلویس ٹیشن آپ جانا چاہتے ہیں آپ کے شہر میں ٹاؤن میں کہیں پہ بھی ہے اگر آپ سیدھا چلیں گے مطلب ڈائریکٹ آپ چلیں گے تو جہر سی بات ہے آدھے گھنٹے میں بیس منٹ میں آپ ریلویس ٹیشن پہنچ جائیں گے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے ہر ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے بڑیا سے اب اُلٹا چلتے ہیں جعنی وکری تو میرے کو تو لگتا ہے کہ شاید دو دن لگ جائیں گے اور راستے میں جو پرابلم آئے گی سڑک پہ وہ ایک الگ ہے کوئی نالا ہے کوئی گھڑا ہے یہ الگ بات ہے چوٹ لگے گی وہ الگ لگے گی تو کہنے کا بھاو یہ ہے دوستو اُلٹا اُلٹا ہی رہے گا وہ سیدھا کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس کا پربحہ بھی اُلٹا رہے گا اور کہیں نہ کہیں وہ ٹربل میں ہی ڈالے گا اس چیز کو آپ بہت پوزیٹیولی سمجھ لیں اینی ہاؤ اب بات کرتے ہیں رتن ڈالے جا سکتے ہیں یا نہیں ڈالے جا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بتا دوں بہت کم ایک جا دو پرسنٹ کہیں پہ کچھ ایسی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ایک آد رتن کا سہارا لیا جا سکتا ہے جنہیں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کنڈلی میں بدھ وکری ہے گرو وکری ہے شنی وکری ہے شکر وکری ہے تو وہاں پہ بہت کمپلیکیٹڈ سی چیز بن جاتی ہے دیکھنا پڑتا ہے لیکن پانچ سے دس پرتیشت رتن کا سہارا لیا جا سکتا ہے فور دی ٹائمنگ اس چیز کو آپ بہت سمجھ لیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ انیس ورش کی مہادشاہ کے اندر آپ انیس ورش کے لیے ہی وہ رتن پہن لیں گے تو پھر یہ سمجھ لیجیے گا یہ رتن آپ کو کہیں نہ کہیں بہت بڑی بک ٹرابل میں فسادے گا کیونکہ اس کے اندر ایک مہادشاہ کے اندر ہر ایک گرہ کی انتردشاہ بھی آنی ہے یہ کمپلیکیٹڈ سا وشی ہے دوستو اگر یہی چیز کو ہم گوچر میں لے کے چلتے ہیں جانی دوہجار انیس بیس اکیس بائیس کے جو گرہ ہوتے ہیں جانی ہمارے بھارت دیش کی کنڈلی کے جو گرہ ہیں اس میں جب گرہ وکری ہوتا ہے تو کئی بار اتی شگر گتی سے مطلب اتنی ہائیس سپیڈ ہوتی ہے کہ بہت سارے رکے ہوئے کارے آپ کے کام بن جاتے ہیں یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے میں بولتا ہوں کہ جیملوجی کو کئی بار لوگ بہت مجاک میں لے لیتے ہیں کئی بار لوگ اس کا بہت زیادہ لیکپولنگ کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے لیکن میں بتا دوں یہ بڑا کامپلیکیٹڈ سا وش ہے بہت ریسرچ کے بات بہت سوچ کر بہت سمجھ کر کنڈلی کا اینالائز کر کے ڈگریوں میں کیا ہے پلینٹ نقشتروں میں کون سے نقشتروں میں گھوم رہا ہے تب جا کے آپ سٹون ریکمنٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی پہن لو وہ بھی پہن لو موسٹلی ایک ایسٹرالوجر کم سے کم بھی چھے سے ساتھ سٹون ریکمنٹ کر دیتے ہیں تو دوستو بچیے ان سب چیزوں سے کوشش کریے جیون رتن بھاگے رتن جا جو کنڈلی کے اندر راج جوگ ہیں اس کے رتن کا ہی سہارا لیں تاکہ کنڈلی اور زیادہ گرہ اور زیادہ آپ کو اچھے سے سپورٹ کریں تو کوشش کریں وقری گرہ کا اگر آپ کو لگ رہا ہے مہادشاہ لگنے والی ہے جا چل رہی ہے تو ترنت ایکسپرٹ کی رائے لیں وہ آپ کو بتائیں گے کتنے وجن کا پتھر پہننا ہے کون سے میٹل میں پہننا ہے کون سے دن پہننا ہے کون سے مہورت میں پہننا ہے اور کتنا سمیے کے لیے وہ پتھر پہننا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لرنر ہیں اسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں جیملوجی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ اپیسوڈ ان کی ہیلپ کرے گا تو دوستو اس اپیسوڈ کو ویرام دیتے ہیں ایسی بہت ساری انفرمیشن اور نئے اپیسوڈ کے اندر آپ کی طرف لے کر آتے رہیں گے تو دوستو آیا مزا یہ جو پورا اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس طرح دیکھے گا یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ واتس اپ نمبر بھی ہے وائس کال نمبر بھی ہے نمبر ہے 9876726492 اگر آپ اپنی کنڈلی کا ویشلیشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کی بہت ہیلپ کرے گا آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کہیں پہ بھی ہو کسی سٹیٹ میں کسی کنٹری میں نیکی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس نمبر کے اوپر وارس اپ کرنا ہے نام ڈیٹر بورٹھ ان ٹائم اور آپ کو پروسیزر آ جائے گا اس پروسیزر کو فالو کریے گا ہماری پیٹ سروسیز ہیں میں پھر سے بتا دوں دوستو ایک اور چیز بہت دھیان سے سنیے گا کہ جب بھی آپ نے اس نمبر کے اوپر وارس اپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹر بورٹھ ٹائم پلیس او برتھ نہیں ہے تو آپ پامسٹری دوارہ دونوں ہاتھوں کی لکیروں کی فوٹو میں پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں ہست رکھاؤں دوارہ بھی جان سکتے ہیں کونسا رتن کونسے اوپائے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی میمبرز کے لیے بنے ہیں تو دوستو بلکل دیری نہ کریں ابھی کے ابھی اس نمبر کے اوپر آپ وارس اپ میسجھ چھوڑیں اور آپ کو پروسیزر آئے گا اپوائنمنٹ ٹائم ملے گا ٹیلی فونک اپوائنمنٹ ہی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور اگر آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کی ابھی یوٹیوب چینل ٹویٹر انسٹا فیس بک اول ایف ایم اول ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے فالو کرنا ہے بائی دن ایم آف رامن ملہوترا پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو یہ جو چینل ہے جتنے بھی اپیسوڈ ہیں جو آپ میس کر چکے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے شو ہو جائیں تو دوستو اس میں امیت کے ساتھ ملتا ہے بوجل تب تک کے لیے نمسکر دنیاوال have a nice day